مینہ نے غصے میں بھر کر کہا اگر فرشتہ تھا تو وہ کوٹھے میں کیا کر رہا تھا فرشتوں کا کوٹھے میں کیا کام دیکھو میں تو ہر مرد کو اچھے سے جانتی ہوں مرد ہوتے ہی بے وفا ہیں مینہ نے تلخ لحظے میں کہا تو اس نے کہا نہیں مینہ ایسا نہیں کہتے ہیں دنیا کے سب مرد ایک جیسے ہرکز نہیں ہوتے ہیں سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ محبت کرنے والے اور خوددار بھی ہوتے ہیں وفا بھی ٹوٹ کر کرتے ہیں مینہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا شایدہ نے مینہ کو سمجھاتے ہوئے کہا مینہ کچھ کہنے لکے لیے زبان کھولی ہی والی تھی کہ اس وقت میرا بھائی آگئی اور مینہ خاموش ہو گئی لڑکیوں آج شام کو پھر سے سراج صاحب اور ان کے کچھ دوست تشریف لا رہے ہیں اس لیے اب اسے تیاری میں جڑ جاؤ میرا بھائی کہہ کر چلی گئی سب لڑکیاں اٹھ کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں شام ہوتے ہی میرا بھائی کے کوٹھے میں مرد آنے لگے آج پورا محفل مردوں سے بھری ہوئی تھی اور میرا بھائی سب کی آو بھغت میں لگی ہوئی تھی مینا بھی جلدی جلدی اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی مینا نے آج ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اس بار اس پر بال کا جڑا کر لیا تھا اس نے ہوتو پر سرکھی اور آنکھوں میں سیاہ سرما ہاتھوں میں گلابی چوڑیاں آج مینا قیامت دھا رہی تھی وہ سیدھا اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آ گئی کئی مرد حضرات مینا کا پوچھ چکے تھے مینا کو دیکھتے ہی سب کے دل کو قرار آ گیا مینا آتے ہی سیدھا گدے میں جا کر بیٹھ گئی مینا نے ستار سنبھال لیا تھا اور تانیا پیروں میں گھنگرو بان کر تیار تھی مینا آج پھر اپنی سریلی آواز سے سب کے کانوں میں رز گھول رہی تھی سراج اور اس کے دوست بھی پہنچ چکے تھے سراج اپنے دوستوں کے ساتھ میرا بھائی کے کوٹھے میں تشریف لے آیا سراج کے کچھ دوست میرا بھائی کے کمرے میں کچھ ضروری بات کرنے چلے گئے اور سراج سیدھا سجی ہوئی محفل کی طرف بڑھ گیا جیسے ہی اس کی طرف متوجہ ہو گیا کچھ شوک لڑکیاں سراج کو زبردستی رنگ محفل کی طرف گھسیٹ لائی تھی مینہ سب مردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ستار بجا رہی تھی تانیہ بہت خوبصورت رقص پیش کر رہی تھی اور مینہ کا سارا درد اس کے ستار کے سازوں میں سمٹ آیا تھا کملی سراج کو ٹھیک مینہ کے قریب والی جگہ میں لاکر بٹھا گئی سراج محفل میں مردوں کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کئی مرد بہت زیادہ اونچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے بہتوں کو وہ جانتا تھا سراج کو حیرت پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے باپ دادا کے عمر کے لوگ بھی کوٹھے میں آتے ہیں سراج نے سامنے دیکھا تو اس کے اوپر بجلی سی گر گئی سامنے وہی سفیز ساڑی والی لڑکی بیٹھی ستار بجا رہی تھی آج وہ گلابی رنگ کی ساڑی میں سجید اجی سوہاگن کی طرح بیٹھی ہوئی تھی ارے آپ لوگ یہاں میرا بھائی نے سراج کے دوستوں کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا جی جناب دیکھیں آپ سے ہم لوگوں کو ایک بہت ضروری کام ہے ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں پورے کوٹھے میں آپ ہی ہیں جو ہم لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں رشید نے ہستے ہوئے کہا اوہ دیکھو لڑکوں ہمارے کوٹھے میں کافی خوبصورت لڑکیاں ہیں تم ان میں سے کسی کو بھی پسند کر سکتے ہو میری اب عمر ہو گئی ہے اور اب میں بڑی ہو چکی ہوں اس لیے ایک کام کرو تم لوگ میرے ساتھ باہر محفل میں چلو شاید تم لوگوں کو کوئی اور پسند آ جائے میرا بھائی نے اپنے ساری کا آنچل سینے پر ڈھکتے ہوئے کہا میرا بھائی کے الفاظ سنتے ہی تینوں دوست ایک دوسرے کا مو حیرت سے دیکھنے لگے نہیں دیکھیں آپ گلس سمجھ رہی ہیں ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں ہماری بری نظر آپ پر بلکل نہیں ہے آپ تو میری دادی کی عمر کی ہیں دلاوہ نے شرارت سے ان سے کہہ دیا دیکھو اب میری اتنی بھی زیادہ عمر نہیں ہے تم سب سراج کے ساتھ ہو اس لیے معاف کر رہی ہوں ورنہ تم لوگوں کی بتتمیزی میں برداشت نہیں کرتی میرا بھائی نے غصے میں آ کر کہا ارے آپ ناراض نہ ہو بس اتنا بتا دیں کل آپ کے کوٹھے میں کسی لڑکی نے سفیز ساری پہنی تھی کیا رشید نے میرا بھائی سے مطلب کی بات کر دی میرا بھائی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہاں سوچنے لگی کہیں ان لڑکوں نے مینا کو سفیز ساری میں تو نہیں دیکھ لیا میرا بھائی نے تھوڑی دیر بعد کہا یہ ایک کوٹھا ہے یہاں کی لڑکیاں سفیز ساری کبھی نہیں پہنتی ضرور آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میرا بھائی نے اکھڑے ہوئے لہزے میں کہا ہم وہم یا غلط فہمی ہی ہوگی تب مینا کو آج رات کے لیے ہمارے حوالے کر دیجئے یا وہاں آج بھی بیمار ہے فرید نے بات بدلتے ہوئے کہا مینا بلکل ٹھیک ہے لیکن آج رات کے پیسے زیادہ لگیں گے میرا بھائی نے سودا کرتے ہوئے کہا سراج صاحب پیسے کی بارش کر دیں گے آپ پیسے کی فکر مت کیجئے دلاوان نے لا پرواہی میں کندے اچھکا دئیے میرا بھائی سراج کے سب دوستوں کو باہر لے آئی سراج بھی محفل کا حصہ بنا ہوا تھا سب دوست بہت خوش ہوں گے اور سیدھا سراج کی طرف چلے گئے مینا ستار سے اب تک درد بھرے ساز نکال رہی تھی اور تانیا بنا تھکے رقص کیے جا رہی تھی سراج بھد بنا بیٹھا تھا اس کے دل پر کیا بھی ترہی تھی وہ کوئی نہیں جان سکتا تھا ابھی محبت کو اس طرح مردوں کے بیچ بیٹھے ہوئے دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا مردوں کی گندی نظریں اس کے جسم پر پڑ رہی تھی سب اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے اس نے کل جس لڑکی کو سفیز ساری میں دیکھا تھا وہاں آج یہ لڑکی بلکل نہیں لگ رہی تھی آج تو یہ لڑکی کوئی اور ہی دیکھنے سی لگ رہی تھی گلابی ساری سجید اجی مردوں کی محفظ میں بیٹھی ہوئی ستار بجا رہی تھی اچانک سراج کے کان میں ایک آواز آئی اوہو مینا کتنا اچھا ستار بجاتی ہے نا فرید بیٹھا مینا کو داد دے رہا تھا سراج بیک تیار فرید کی طرف مڑا فرید دلاور اور رشید بیٹھے مینا کو دیکھے جا رہے تھے مطلب وہاں لڑکی جسے میں نے پسند کیا تھا وہاں وہاں ہی مشہور مینا بھائی ہے ایک تواف بے ہیا اور بے شرم لڑکی یہی ہے مینا بھائی جس کے بارے میں میرے دوست بھی دیوانے ہیں ایسی عورت تو محبت کیا نفرت کے بھی قابل نہیں ہوتی میں کل تک اس کے پیچھے دیوانہ تھا مجھے خود پر گھنا رہی ہے سراج مینا کو دیکھ کر گھسے میں کانپ رہا تھا کیا سوچ رہا ہے سراج دلاور نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا کچھ نہیں یار سراج نے خود پر کابو پا کر کہا مجھے پتا ہے تو بھی مینا کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا ہے ہے نا اپنی صفیز ساری کو بھی بھول گیا ہوگا اب تک تو تو کوئی بات نہیں آج رات تو عیش کر میرے یار مینا کا سودا ہم نے پکا کر لیا ہے کچھ دیر بعد مینا ستار بجانے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں جائے گی اور مینا بھائی بھی تجھے اس کے کمرے تک چھوڑ دیں گی پھر تیری رات ہو جائے گی رنگین بس تو پیسے تیار رکھ رشید نے ہس کر کہا سراج کے چہرے پر تلخ سی مسکراہت دوڑ گئی کچھ دیر بعد مینا اور دوسری لڑکیاں اپنے اپنے کمرے میں چلی گئی مینا بہت زیادہ تھک گئی تھی مینا بھائی مردوں میں خڑی باتے کر رہی تھی مینا کی اونچی قیمت لگ رہی تھی لیکن میرا بھائی نے صاف انکار کر دیا کیونکہ سراج نے اس کو پہلے ہی اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا باقی لڑکیوں کی بھی بولیاں لگائی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد سب مرد حضرات اپنے گھر کی طرف چل دئیے کچھ لڑکیوں کی کمرے کی طرف اپنی روانگی ہوئی سراج نے بھی اپنے دوستوں کو گھر جانے کا کہہ دیا تھا کچھ دیر بعد میرا بھائی کے بتایا ہوئے کمرے میں چلا گیا مینا اپنے کمرے میں بھاری زیور اتار رہی تھی اور اس کو حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آج کوئی مرد اس کے کمرے کی طرف کیوں نہیں آیا مینا نے سوچا چلو اچھا ہے لگتا ہے میرا بھائی نے آج اس کا سودا کسی بھی مرد کسان نہیں کیا ہے آج چین کی نین سو پاؤں گی میں مینا یہ سب سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان کمرے کے اندر داخل ہو گیا کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کمرہ اندر سے بند کر دیا اور سراج مینا کی طرف تلخ مسکراہت کے ساتھ پلٹا مینا نے اس کی طرف سوالیا نگاہوں سے دیکھا اور پوچھا آپ کون ہے اور بینا اجازت کے کمرے میں میرے کمرے میں کیسے داخل ہو گئے اوہ مجھے اب ایک تواف کی اجازت لینی پڑے گی اور میں کون ہوں کیا ہوں تمہیں اس سے کوئی سروقان نہیں ہونا چاہیے تمہیں ایک تواف ہو تو تمہارا کمرے میں کوئی بھی آئے تمہیں کیا مطلب تمہیں اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے تمہیں صرف پیسے سے مطلب ہونا چاہیے میں نے تمہارا میرا بھائی کو دو گونی رقم ادا کی ہے سراج نے مغروریت سے کہا یعنی گھمن سے کہا آگے کیا ہوگا یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں